اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندے رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انڈیا میں ٹوٹی ایک اور مسجد بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انڈیا میں ایک اور مسجد شہید ہوئی اس دفعہ شہید ہونے والی مسجد اتر پردیش باربنک میں یہ مسجد تھی اور اس کا نام تھا غریب نواز المعروف یہ مسجد گو کہ کئی سالوں سے وہاں پر موجود تھی پر لوکل جو حکومت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کی حکومت ہے اور یوگی کا راج چلتا ہے تو اب اس کے اندر یہ پرٹیشن دائر کی گئی کہ یہ مسجد جو ہے جس زمین پر ہے یہ الیگل ہتھیائی گئی ہے اور یہ مسجد یہاں بنتی نہیں یہ سرکاری زمین ہے سرکاری زمین پر الیگل مسجد بنائی گئی ہے اور اس کے ڈاکیمنٹس فورج کیے گئے ہیں غلط جالی دستاویزات بنائے گئے ہیں جبکہ مسجد کے جو انتظامیہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ تو کافی عرصے سے یہاں پر ہے ایک رپورٹ کے مطابق بریڈش انڈیا کے زمانے سے اور اور کمیشن دی گئی تھی زمین کی نائنٹین سکسٹی ایٹ میں ایک ممبر ہے ان کے والد صاحب کو جو نائنٹین سکسٹی ایٹ سے نائنٹین ایٹی سکس تک جو ہے وہ آکے کرتا دھرتا رہے بوٹ کے پھر اس کے بعد اور ممبران بھی تھے تو جب اس کو مسمار کرنے کی یا شہید کرنے کی جب گورمنٹ نوٹس آیا مجسٹریٹ کی طرف سے اس پہ علابات کوٹ میں بھی کیس گیا ہے اور اس پر سنوائی بھی ہوئی ہے لیکن حکومت کی حق میں فیصلہ ہوا اور بالاخر جو ہے وہ اس مسجد کو شہید کر دیا گیا اور ان کا کہنا یہی ہے حکومت کا کہ یہ مسجد غیر قانونی تھی اور اس غیر قانونی مسجد کو ہم نے اسی لیے شہید کیا کیونکہ یہ زمین سرکاری ہے حکومتی ہے اور اس پہ الیگل یہ مسجد بنائے گئی تھی تو اب بھی معاملہ یہی ہے کہ جو مسلمان ہیں اس کمیونٹی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر بابری مسجد کی تاریخ دھرائی گئی ہے نائنٹین نائنٹی ٹو والی اور مسجد کو شہید کیا گیا ایک ایسی مسجد کو جو لیگلی بلکل ٹھیک تھی اور کافی عرصے سے وہی موجود تھی اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ نہیں یہ مسجد جو ہے یہ غیر قانونی تھی تو اب بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ حق کیا ہے لیکن دیکھو اگر ظلم ہوا ہے حکومت کی طرف سے تو بلیو می اس کا خمیازہ یہ بھکتیں گے یہاں نہیں تو وہاں ضرور بھکتیں گے اور اگر کسی نے ہتیا کر حکومت کی پراپٹی کے اوپر مسجد بنائی ہے یہ سمجھ کے کہ چلو یار سب چلتا ہے تو یہ غلط کام تھا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ہاں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں کتنی مساجد ایسی ہیں موجود صرف مسجدیں اس میں اکلوتی نہیں ہیں اور بھی ریلیجس آرگنائزیشنز کی سٹرکچرز ہوں گے بلڈ آئی ڈونٹ نو آباوٹ کہ جس کے پیچھے لیگل ڈاکیمنٹیشنز جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے تو اب اگر اتر پردیش کی گورنمنٹ اگر صحیح معنوں میں اس کو چاہیے اگر وہ انصاف پسند ہے تو پھر دیکھے اور بھی ریلیجس آرگنائزیشنز ایسی ہوں گی جن کے سٹرکچرز جو ہیں وہ لیگل نہیں ہوں گے تو اس پر بھی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ مسلمانوں کو یہ تو نہ لگے نا کہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور خاص طور پر ان کے خلاف اقنام ہو رہا ہے تو اب اس کا پھر سب کے اوپر کام ہونا چاہیے تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا جب سال کے طور پر میں کراچی گیا وہاں پہ جان پہچان ہے تھوڑی سی لوگ سروے وغیرہ پہ ہم گئے تو بتایا انہوں نے کہ یہ چند مساجد کے بارے میں بتایا کہ یہ انکروچمنٹ کر کے یہ تعمیر کی گئی تو حکومت کی زمین پر فٹ بات تھوڑی سی گھیر لی اور ادھر زمین کو فارمیسی کھول کے کرائے پہ چڑھا دیا الٹی سی دی حرکتیں اس طرح کی ہوئی بھی ہیں کوئی چائنہ کٹنگ پہ پلوٹس ہیں سارا معاشرہ ہی ایسا ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کا گھر بناتے ہوئے بھی لوگوں کو یہ اتنی سی ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ تو میں مسجد بنا رہا ہوں جہاں پہ لوگ آکے اللہ کی عبادت کریں گے یہ تو خالص پاک ہونی چاہیے اس میں مال بھی پاک ہوگا جگہ بھی پاک ہوگی جگہ کے پاک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو آپ نے صرف پانی سے دھونا ہے پاک زمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الیگل نہ ہو حرام نہ ہو عجیب سی بات ہے نا کہ حرام جگہ پر آپ حلال کام کرنے لگے ہیں یعنی ایک ایسی چیز جو آپ نے چوری کی ہے اب مثال کے طور پر آپ کہو کہ بھئی یہ چوری کا مال ہے بہت زیادہ اس سے چلو مسجدیں بناتے ہیں تو اگر کسی میں غیرت ہوگی تو کہے گا نہیں نہیں چوری کے مال سے مسجدیں بناو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا دیکھو کفار مکہ جو ہے نا جب کعبت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے بیست نوی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے قبل جب آپ کی عمر مبارک 35 برس کی تھی تو اس وقت مشرکوں نے مکہ میں بیٹھ کر یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اپنے مال حرام میں سے وہ بھی سمجھتے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ حرام مال ہے یہ حلال مال ہے ہم مال حرام میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی مسجد حرام کی تعمیر میں کعبے کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے انہوں نے لسٹ بنائی تھی یہ 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 سورسس سے جو پیسہ آتا ہے یہ حرام ہے یہ کعبے کی تعمیر میں نہیں لگے گا اور یہ یہ سورسس سے جو پیسہ آتا ہے یہ حلال ہے اور یہ کعبے کی تعمیر میں لگے گا اچھرک اسے بھی احساس ہے اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ احساس بھی اٹ گیا ہے کہ حلال ہو یا حرام ہو بس ہم نے مسجد بنانی ہے یعنی زمین اچھا پھر آگے آگے فورج کر دیتے ہیں پھر دستاویزات یہ ساپ پتہ چلتا ہے یار یہ مسجد فٹ پات پر کیسے آئی ہوئی ہے پھر حکومت تو فٹ پات بناتی ہے نا وہ اچھے خواہ سے بڑے بڑے فٹ پات ہے پاکستان میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ جو مین روڈ بڑے بڑے فٹ پات ہے ہوتل والوں کا بھی یہی حال ہے انہوں نے وہاں ٹیبلے کرسییں لگا لی ہیں ایز ایف ایز ایف دی اون اٹ وہ فٹ پات اتنا سا رہ گیا ہے فٹ پات اتنا سا رہ گیا ہے چلنے پھرنے کی واک وے اتنا سا رہ گیا ہے اور وہ سارا ہوتل والوں نے گھیر لیا مسجدوں والوں نے وہاں آئے ہاتھیں لگا لی ہیں وضو خانے بنا لی ہیں سمجھ نہیں آتا یار وہ اقبال کا جو مصرہ ہے نا یار اللہ رحمت کرے علامہ اقبال پر انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا تھا کہ یہ ہیں مسلماء کے جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود کہ ہمیں بھی یہ نہیں سوجی جو انہیں سوجی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو جو زمین تھی نا جو پسند جائی جہاں پہ اوٹنی بیٹھ گئی وہ زمین پتا چلا کہ یہ یتیموں کی زمین ہے تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نبی آپ ایسی لے لیں آپ نے کہا نہیں نہیں ہم آپ سے خریدیں گے یہ مسجد مسجد کی زمین ہے ہم آپ سے خریدیں گے اور جو صحابہ تھے انصار تھے نا مدینہ کے رہنے والے آپ نے ان سے کہا تم بھی بیٹھو تاکہ کیونکہ تم یہاں کے رہنے والے ہو نا تمہیں پتا ہے کہ پراپٹی اس کی کیا پہ فیر مارکٹ ویلیو کیا ہے تاکہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے کہ ان کو پریشرائز کرے کہ بھئی مسجد کی زمین ہے یار اتنے پیسوں میں بیچ رہے ہو یار تھوڑا سا نیچے تو آؤ کوئی ایسا بھی نہ ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ ضرورت ہے تو کوئی دام بہت بڑا دے بالکل جو فیر مارکٹ ویلیو ہے اس کے مطابق زمین بیچی جائے اور وہ زمین خریدی گئی اور اس کے بعد وہاں پر پھر تعمیر کا کام ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور ہم یہاں چائنا کٹنگ میں اور انکروچمنٹ میں اور زمین ہتیالی مسجد کی تعمیر مزاک نہیں کر رہا ہوں میں یہ یہ ایسا نہ سمجھے کہ ایک دو کیسز ہیں نہیں سر بھرے پڑے ہیں کیسز مسجد کی تعمیر شروع کر دی اب مسجد کو کوئی ہاتھ تو لگا کے بتائے ہم تو سڑکوں پہ آ جائیں گے اپنے ہی ملک کی گاڑیاں جلا دیں گے اپنے ہی ملک کے ٹائر جلا دیں گے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو ماریں گے اپنے ہی ملک میں دکانیں بند کر دیں گے کس کام کے لیے ایک ایسے کام کے لیے جو اپنی ذات میں غلط تھا جو اپنی ذات میں حرام تھا کیوں کیونکہ آپ نے تجھ سرکاری زمین ہتیال ہی ہے نا ہتیانہ حلال تو نہیں یہ حرام ہے تو ایک اچھے کام کی کرنے کے لیے آپ نے ابتداء اس کی حرام سے کی ہے یہ میری بات شاید بری بھی لگے بہت سارے لوگوں کو لیکن دیکھیں جی بات اچھی لگے یا بری یہ اس کی فکر ہم نے نہیں کرنی جو حق بات ہے وہ کرنی ہے اسی لیے اگر کوئی غلط بات ہے تو اس کی نشاندہی کرنی ہوگی کوئی اچھی بات ہے تو اس کی نشاندہی بھی کرنی ہوگی اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے صرف غلط میں غلط چیزوں کو صرف ہائلائٹ نہیں کرتا میں صحیح چیزوں کو بھی ہائلائٹ کرتا ہوں لیکن افسوس در افسوس کہ لوگوں کو چونکہ مرچ مسالہ پسند ہے نا جب صحیح چیزیں اچھی چیزیں بتائی جاتی ہیں نا اس پہ دیکھنے کوئی نہیں آتا لیکن جب مرچ مسالہ لگا ہونا تو سارے آتے ہی وہ دیکھنے کے لیے اور پھر آکے کہتے ہیں جی آپ تو کرتے ہی ہیں نہیں سر کرتے نہیں ہیں اگر آپ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں بندے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس میں ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ بس مکھی بن کے صرف نیگٹیو ایلمنٹس آف سوسائٹی گیتر کرتے ہوں کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ جہاں اچھائی کی ترغیب دیتے تو وہاں جہاں برائی ہو رہی ہے اس کی ترہیب بھی دو تو اترغیب اترہیب دونوں چل رہے ہیں عمر بالمعروف بھی ہے اور نہیں ان المنکر بھی ہے دونوں معاملے ساتھ لے کے چلنے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اس کے اوپر چونکہ انفرمیشن نہیں ہے اتر پردیش والے کیس پہ تو I don't know who is right and who is wrong ہو سکتا ہے یہ چیز جو ایک دم منظر عام پر آئی it could be a political move ہم بابری مسجد کے بارے میں بھی دیکھ چکے it was a solely political move کوئی اس کے علاوہ اس کے پیچھے اور کوئی bases نہیں تھے اور this could also be a political move یہ بھی کوئی سیاسی حرکت ہو سکتی ہے vote gain کرنے کے لیے اور اللہ بہتر جانتا ہے that's all I can say کہ جو حق پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حق دلائے اور جو باطل ہے اللہ تعالیٰ اسے سازا دیں that's it اور کیا وجہ ہو گئی کہ جب اس کی بلڈوز کرنے کی مضاہمت کی گئی تو مضاہمت کرنے والوں کے خلاف پرچہ کٹا گیا اور انہیں آہ انڈرگراؤنڈ ہونا پڑا چھپتے پھر رہے اسی مہینے کی بات ہے کوئی زیادہ پرانی بلکہ اب تو جون آگیا ہے دس بارہ دن پرانی بات ہے اکیس مئی کو یہ کام ہوا اتر پردیش میں بارال اللہ تعالیٰ بہتری کرے مسلمانوں پر especially انڈیا کے مسلمانوں پر ساؤتی اسٹیشیا میں انڈیا کے مسلمانوں پر یہ موڈی سرکار کے زمانے میں بڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے سارے تو نہیں لیکن ان علاقوں میں جہاں پر جو ہے وہ ظلم و ستم جو ہے وہ بہت سر چڑھ کے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے اللہ تعالیٰ استقامت دے اللہ تعالیٰ مدد کرے اور ان تمام اناثر کو جو negative elements of the society ہیں جو دہشت پھیلاتے ہیں دیکھیں دہشت کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا دہشت گرد کسی بھی قوم کا اور کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے اس لیے یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے اور ہائلائٹ کیا جاتا ہے مذہب کو جب دہشت پھیلائے کوئی مسلمان اور مذہب کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا جب کوئی دہشت پھیلائے غیر مسلم تو یہ اپنے اندر ایک بہت ہی زیادہ hypocrite والا behavior ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ کرتا ہے کہ جب کوئی دہشت گرد آتنگوادی غیر مسلم ہو تو اس کو ہائلائٹ اس کے مذہب کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا اس کی personality کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور اگر کوئی مسلمان کر لے تو پھر اس کے دھرم کو اس کے مذہب کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے یہ یہ ان کا دوغلاپن ہے یہ ان کی منافقت ہے اور جو ہے بارال اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے لیکن میں اگین آپ کو بتاتا چلوں کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ نہ بھولیں